تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور پردھان منتری کسان سمان ندھی اوزنہ کی اگلی چودویں کسٹ کو لے کر ابھی ایک اپ ڈیٹ نکل کر آ رہا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج کی پیپر میں پیم کسانی اوزنہ کی اگلی کسٹ کو لے کر ایک اپ ڈیٹ آیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور اگلی کسٹ کو لے کر کسانوں کے لیے ابھی اچھی خبر نہیں ہے بلکل بھی اچھی خبر نہیں ہے چلی ہم آپ کو وستار سے بتاتے ہیں پہلے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کرسی واقعی انسار آج بھی بتایا گیا ہے کہ بینک خاتے کی استیتی کے لئے اپنا آدھار سیڈنگ جانچہ پی امکسان میں آپ اپنا پیسہ اگلی قسط کا پراب کرنا چاہتے ہیں تو بینک خاتے کو آدھار سے لنگ کریں اور اپنا سٹیٹس چیک کریں یہاں پر ایک کسان کی فوٹو لگا کر یہ پوشٹر ہے وہ کرسی بیواغ نے سیر کیا ہے بینک خاتے کو آدھار سے لنگ کریں بینک خاتہ آدھار سے لنگ کر اس کی استیتی چیک کریں ڈی بی ٹی ویلک اپ ایکٹیو رکھیں اور اپنا سٹیٹس او بھی امکسان کے پوٹو پر چیک کریں ایک یوائی شی پوری گریں اور یہ جانگری کرسی واقعی نے آج دی ہے اب بات کرتے ہیں آج کی پیپر میں کسانوں کے لئے کیا اپ ڈیٹ نکل کر آرہا ہے اگلی قسط کو اور کسانوں کے لئے کیا ہے بوری خبر وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جیسا کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیپر کی کٹنگ میں لکھا ہے کسان سمان ندھی یوزنہ کے پاتروں کی سوچی بیس تک کریں اپ ڈیٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سمان ندھی کے پاتروں کی سوچی بیس تک اپ ڈیٹ کریں اور یہاں پر یہ ساپ ہو جاتا ہے کہ پی ایم کسان یوزنہ کی سوچی ہے وہ بیس تاریخ تک اپ ڈیٹ ہوگی اس کا مطلب ہے کہ بیس تاریخ تک پی ایم کسان سمان ندھی یوزنہ کی اکست بالکل بھی نہیں آئے گی جو بھی کسان بول رہے تھے یہ پندرہ کو آئے گی اٹھارہ کو آئے گی یا پھر بیس کو آئے گی ان سبی کا جو سوال کا جواب ہے وہ آج مل چکا ہے بیس تاریخ تک بھی ایم کسان کے کسطہ نہیں آئے گی آج کے پیپر کی نیوز ہے آپ خود پڑھ سکتے ہو یہاں پر ساپ ساپ لکھا ہے سمان ندھی کے پاتروں کی سوچی بیس تک اپ ڈیٹ کریں یہ اس لئے لکھا ہے کیونکہ بہت سی راجعوں میں ابھی بھی ایک کیوائی سی لینڈ ویریفکیشن اور آدھار بینک لنک یہ تینوں کام ابھی چل رہے ہیں ان میں کیمپ لگے جا رہے ہیں الگ الگ طرح سے اور ان کیمپوں میں کام ہو رہے ہیں کیونکہ پہلے جو کیمپ لگے تھے ان میں سبی کے کام ہو گئے تھے لیکن ابھی بھی اگریکلٹر ڈیپارمنٹ کی طرف سے سوزنہ نکل کر آ رہی ہے کہ ہم وہاں پر کیمپ لگے ہیں وہاں پر جو کسان اے پتر نکلے ان کو باہر کیا ہے اور نئے کسانی سیوزنہ میں زڑے ہیں کسانوں کی ڈاٹا سنسودن کا کام ابھی چل رہا ہے اس حساب سے ابھی تک بیس طریق تک یہ کام چلے گا بیس طریق تک ابھی بھی ادھکاری ہے وہ کسانوں کی ڈاٹا اپ ڈیٹ کریں گے سنٹھنی کریں گے اور یہاں پر آپ پوری جانکری پڑھ سکتے ہیں پی ایم گسان میں جو مرتک کسان ہیں جو ابھی مرتک ہو چکے پچھلے تین سال کے بعد ان کو باہر کیا جائے گا ان کا سنسودن ابھی کیا جارہا ہے کہ بھئی گلت کسان کو فائدہ نہ ملے صرف صحیح کسان کو فائدہ ملے اور پندرہ دن ابھی سیس اس طرح سے دکھا رہا ہے پندرہ دن کے افسیس کو پورا کرنے کا نردیسان یعنی اپی ایم کسان سمان ندھی اوزنہ کو لے کر بیس طریق تک کا ہے اب ادھکاریوں کو ٹائم ملا ہے کہ بیس طریق تک سبی جو ونست کسان ہیں ان کا ڈاٹا ویریفیکیسن کیا جائے یہاں پر بھی آپ تک سکتے ہیں کسان سمان ندھی اوزنہ میں ساکھا وارسط اپن کرانے کے لئے کہا ہے یعنی اب ساکھا وارسط اپن ہوگا اب یہاں پر ایک کسانوں کے لئے بوری خبر ہے کہ بیس طریق تک پی ام کسان کی کسٹ نہیں آئے گی اس کے بعد ہو کسٹ زاری ہونے کی تاریخ زاری ہوگی اس کے بعد کسٹ زاری ہوگی یعنی ابھی بھی کسانوں کو انتظار کرنا پڑے گا تھوڑا سا پی ام کسان سمان نے دی اوزنہ کی اگلی کسٹ پرابت کرنے کے لئے بیس جولائی تک کرسی واقعی انصار ابھی کار یہ ڈاٹا ویریفیکیسن کا سلے گا اس کے بعد دو ہزار روپے آپ کے بینک خاتے میں آ سکتے ہیں اگر یہ پیپر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ کو لنک ڈسکرپسن میں مل جائے گا ٹیلیگرام پر جا کر پڑھ سکتے ہیں دھنیواد کسان میں طرف ملتے ہیں اگلی جانکری کے ساتھ ہیں